بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین شہر دوپہر کی گرمی سے سلگ رہا تھا پھر بھی فوتیفار کی بیوی آج حسب ممول نہ سو پا رہی تھی اس کی لونڈی بشامہ سوچنے لگی آخر آج میری ملکہ کو کیا ہوا ہے اس کی طبیعت کی بیچینی اس کی رنگین و شوخ فطرت کے بلکل بررقص وہ آج مظاہرہ کر رہی تھی موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر وہ خود کو ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رکھے ہوئے تھی بشامہ کو اسے عوصل دینا اور مالش کرنی تھی اور اب مرحلہ لباس کی انتحاب کا تھا ایک سے ایک لباس اس کے آگے پڑا تھا لیکن کوئی بھی اس کی نظروں میں نہ جچ رہا تھا اور پسند بھی کیسے آتا اس کے حیالات تو نہ جانے کہاں بٹک رہے تھے گزشتہ رات کے ہی ماہ کے بعد فوتیفار نے اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر چھوڑا تھا اس نے کن اکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے یوں بات بڑھائی جب سے یوسف جیل گیا ہے وہاں کے حالات بلکل صدر گئے ہیں دروگہ بتا رہا تھا کہ اس کی معرفت اس کی قسمت ہی بدل گی ہے بشامہ حیرز زدہ سے اس کا موہ تکنے لگی بیگم کی شولہ سی آنکھیں اس کے دل کی کفیت یہ گمازی کر رہی تھی اسے خود پر غصہ آ رہا تھا وہ چلائی پھر کبھی اس کا نام میرے سامنے نہ لینا بہتر تو یہ ہے کہ ابھی اس کا سر اڑوا دو اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے شہر کو کسی طور پر بھی قائل نہ کر پائے گی فوتی فار نے ایک بڑی پرمانی مسکراہر سے بیوی کو دیکھا اور باہر نکل گیا بیگم نے اپنی اس نیم گرم ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی ایک اور کوشش کرنے کا ارادہ کر لیا بشامہ اس کے حواسوں میں سے تھی جو اس کے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی اسے فوراں احساس ہو چلا تھا کہ کب اس کی ملکہ کو کس کی ضرورت ہے جب وہ بیگم کا جوڑا بنا رہی تھی تو اس نے بڑی تشفیع میں اس لہجے میں اس کی ڈارس بندائی آقا فوتی فار ان دنوں انتہائی مصروف ہیں فیرون کی حفاظت کی ذمہ داری بڑی جان جوکو کا کام ہے بیگم نے تائید کی اور گہری سانس بری ہاں یہ تو ہے اگر بادشاہ کو کچھ ہو گیا تو میرے شوہر کی جان کی ہے نہیں اور ساتھ ہی وہ فیرون کے محل میں جلوداروں کے سردار بھی ہیں پھر انہیں سرکاری جیل اور پھانسیوں کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے کام اتنا زیادہ ہے کہ میرے لیے تو ان کے پاس کچھ وقت ہی نہیں ہوتا بشامہ کی خوشگپیوں نے بیگم کے بوجل حیالات پر تھنڈی پوار کا کام کیا یہ وہی ہوابگاہ تھی جہاں اس نے اپنی حوث کی تسکین کے لیے حضر یوسف علیہ السلام کی مسومیت کو لوٹنے کی کوشش کی تھی وہ اس نوجوان کو بلانے کی انتہائی کوشش کرتی رہی لیکن کامیاب نہ ہو سکی اس کے حیال نے اسے نہایت افسردہ دل کر دیا تھا جب سے اس کے شوہر نے حضر یوسف علیہ السلام کا ذکر چھڑا تھا وہ پھر سے اسیب کی طرح اس پر چھا گئے تھے اس احساس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس نے بشامہ سے کہا مجھے پال کی مغوا دو اور کہاروں کو بھی لیا ہو میں ماں سے ملنے جاؤں گی اس فیصلے پر وہ دبی سی ہنسی ہنستہ ہوئے بولی ماں کو اپنے آرام میں میری دہل اندازی کچھ اچھی تو نہیں لگے گی پھر بھی کبھی کبھی بیٹی چاہتی ہے کہ وہ ماں سے مل کر دیروں باتیں کرے ابھی وہ جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کسے گوڑوں کی ٹاپوں اور ٹھاک کی چرچراخت سنائی دی جو کہ سہن کے اندر داہل ہو رہا تھا بے گم حیران ہوئی فوتی فار اور اس وقت اس نے آبرو چڑھائے اپنے شوہر کو دیکھا اور ہاتھ ہلایا یہ بے وقت آج گر میں کیسے میرے سرطانش آپ تو بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں فوتی فار نے پسینہ پونچتے ہوئے اوپر دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اندر چلا گیا اس سے پہلے کہ وہ دیوانے ہانا میں داہل ہوتا بے گم بھی اس کی پذیرائی کے لیے جلدی سے نیچے اتر آئے فوتی فار نے ہوت کو کرسی پر گراتے ہوئے کہا ایک گلاس ٹھنڈا پانی بلا کی گرمی پڑھ رہی ہے بے گم کا اشارہ پاتے ہی بشامہ پانی لینے چلی گی فوتی فار اپنی باری پر کم آواز میں اپنی بیوی کو روادات سنانے لگا کیا بتاؤں محل میں تو ملا لگا ہے جادوگر دانشور نجومی اور نجانے کون کون محل میں امڈے پڑے ہیں اس نے تھنڈی سانس بری کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی سب کے سب فیرون کے دو غابوں کی تبیر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس نے زور سے اپنی ران پر ہاتھ مرا لگتا ہے دیوتاؤں نے کسی ہاس وجہ سے ان کے ذہن کن کر دی ہیں بیگم نے لونڈی سے تشتری پکڑ لی اور بلور کا جام فوتی فار کو تھماتے ہوئے چہک کر بولی جانے من آپ کا پسندیدہ مشروب انگورو کا رس پی لو طبیعت بحال ہو جائے گی پھر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی اگر یہ سچ ہے کہ فیرون کی کئی دنوں سے بھوک اور نیند اڑ چکی ہے تو پھر تو اس کا مزاج آج کل بہت چچڑا ہو گیا ہوگا نہیں اس سے بدمزاج نہیں کہا جا سکتا خوش قسمتی سے بڑا اچھا بادشاہ ہے ورنہ تو وہ مجھے ان سب لوگوں کا سر کلم کر دینے کا حکم دے دیتا دیوتا مجھے اس ہونی فیل سے بچائے رکھے فوتی فار نے اور جام پینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا پتہ ہے بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان ہوابوں کی وجہ سے اس پر بڑی دہشت چھا گئی ہے جتنی دیر ہوتی جا رہی ہے اتنے ہی سے یقین ہو چلا ہے کہ دیوتا اسے مصر پر نازل ہونے والی تباہی سے حبدار کرے ہیں جب تک ان ہوابوں کی تابیر واضح نہیں ہو جاتی تب تک اسے چین نہیں آئے گا کیا شہر حلوس پیلس سے سورش دیوتا تارک کا پجاری بھی کچھ مدد نہیں کر سکتا فوتی فار نے نفی میں سر ہلایا فوتی فار بھی دوسروں کی طرح بلکل بے بس ہے اتنے میں آنگن میں جوتوں کی زوردار آواز سنائی دی ایک محافظ کو اندر لایا گیا جس نے بڑی پرتی سے فوتی فار کو سلامی دی آقا فیرون نے آپ کے لئے حکم نامہ صدر کیا ہے کہ جیل سے یوسف نامی قیدی کو فوراں دربار میں حاضر کیا جائے یوسف فوتی فار اٹھ کا محافظ کے ساتھ چلنے لگا یوسف کے نام کے ذکر کے ساتھ ہی بیگم بری طرح سے چنکی جسا فوتی فار نے بھی بامپ لیا تھا اور دل ہی دل میں تنظر مسکر آیا یہ بے وفا عورت ابھی بھی اسے ڈر ہے کہ اس کا گناہ ظاہر ہو جائے گا بتاؤ تو صحیح اس حکم کی کیا وجہ ہے اس نے محافظ سے معلوم کرنا چاہایا محافظ نے جلدی جلدی وضاحت کرتے ہوئے کہا سردار ساکی جو سو دو سال پہلے قید میں تھا یہ سب کچھ اسی کے وجہ سے ہوا ہے جب وہ جیل میں تھا تو اسی یوسف علیہ السلام نے اور اس کے سردار نان پیس کے ہوابوں کی صحیح تعبیر بتائی تھی چونکہ فیرون کے ہواب کی تعبیر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں اس لئے سردار ساکی نے حمد کر کے بادشاہ کو اس قیدی کے بارے میں بتا دیا ہے ظاہر ہے اس وقت یوسف علیہ السلام ہی فیرون کی آخری امید ہیں فوتی فار حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جتنا سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ علرشتا جاتا وہ سوچنے لگا اپنے تمام تر احتیارات کے باوجود بھی اسے جیل میں نہ رکھ سکا کیا یہ سب کچھ اس کے خدا کی وجہ سے تو نہیں وہ خدا جس نے ہر حالت میں اس کو کامیابی اتا کی لگتا ہے اس نے قیدھانے کے دروازے اب بھی اس کے لئے کھول دیئے ہیں فوتی فار ایک جھٹکے کے ساتھ روک گیا ایسے میں فوتی فار نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو فیرون کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنانے میں کافی وقت لگے گا لیکن پھر وہ اس حیال سے مسترب ہو گیا کہ کس طرح وہ اپنے پرانے اور قابل اعتماد غلام سے اتنے برسو بات ملے گا لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے حضر یوسف علیہ السلام کو پہلے کی طرح علیم و شایستہ پایا ان کی آنکھوں میں نفرت کا شعبہ تک نہ تھا اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ فیرون کے بلاوے کی حبر سے اس عبرانی نوجوان کو ذرا حیرت نہ ہوئی فوتی فار پر ایک دفعہ پھر حضر یوسف علیہ السلام کا سہر چھا گیا یوں لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی حاص قوت نکل لی ہے جس نے اسے جکڑ لیا ہے جیل جیسی ناغوار جگہ میں تو صرف دیوتا ہی کسی کو اتنی خوشمزاجی اور پختگی عطا کر سکتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کی حجامت بنوائی گئی اور کپڑے بدلوا کر انہیں فیرون کے سامنے پیش کر دیا گیا جب وہ بادشاہ کے حضور کو رنجش بجال آئے تو دربار میں موجود موززین میں سرگوشیاں ہونے لگی اور امید کی ایک لہر دور کی کیا یہ بادشاہ کے حوابوں کی تابیر بتا سکے گا پھر ملک میں امن ہو جائے گا ان کے ذہنوں میں یہ سب سوالات ایک ایک کر کے ابر رہے تھے فیرون پر استراری کفیت آرہی تھے وہ بچینی کے علم میں چکر کاٹ رہا تھا اس نے حضر یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس غلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا غلام کی آنکھوں میں بلا کی گہرائی تھی بادشاہ قدری شکایت امیز لہجے میں کہنے لگا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن کوئی بھی اس کی صحیح تابیر نہیں بتا رہا اچانک اس کا لہجہ قدر پر امید ہو گیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا تاہم مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خوابوں کی تابیر بتا سکتے ہو حضر یوسف علیہ السلام نے سر اوپر اٹھایا اور بڑی آجزی سے ارز کیا آلی جار میں خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میرا خدا آپ کو اصل تابیر سے متعلق تسلی بخش جواب دے گا حضر یوسف علیہ السلام بلکل پرسکون تھے بولتے ہوئے ان کی آواز میں کامل اعتماد کی جھلک تھی فیرون اور آلہ افسران بھی سغلام کے بارے میں حیران تھے جو بلا جیچک بے خوف اور بغیر سر جکائے ان سے محاطب تھا فیرون اپنے تحت پر جا بیٹھا اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگا ہم نے ہواب میں دیکھا ہے کہ ہم دریائیں نیل کے کنارے کھڑے ہیں اتنے میں ساتھ موٹی اور خوبصورت گائیں دریائیں میں سے نکلیں اور گاس چرنے لگیں پھر ساتھ اور گائیں دریائیں میں سے نکلیں جو بہت کمزور اور دبلی بتلی تھی اور اتنی ہستہ حال تھی کہ ہم نے آج تک پورے مصر میں ایسی بدشکل گائیں نہیں دیکھیں وہ دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا گئیں تھیں لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی فرق نہ آیا وہ پہلے ہی کی طرح دبلی کی دبلی رہیں پھر ہماری آنکھ کھل گی فیرون نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور کچھ سوچنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا ہماری پھر آنکھ لگ گی اور ہم نے ایک اور ہواب دیکھا اب کیا اب کیا ہم نے دیکھا کہ ایک ڈنڈی میں سات بری اور سات اچھی اچھی بالے نکلیں اور ان کے بعد اور سات سوکی اور پتلی اور پور بھی ہوا کی ماری مرجائی ہوئی بالے نکلیں یہ پتلی بالیں ان سات موٹی اور بری ہوئی بالوں کو نگل گئیں اب ساری نگاہیں حضر یوسف علیہ السلام پر گڑی تھی وہ بڑے اعتماد سے یوں گویا ہوئے سارے ملک مصر میں سات برس کسیر پیداوار کے ہوئے ہیں ان کے بعد سات سال ایسے خلنا کہت کے ہوں گے کہ لوگ خوشحالی کہ وہ سات برس بھول جائیں گے ایک ہی طرح کا ہواب جو آنا دو دفعہ دیکھا ہے آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور وہ اسے جلد پورا کرے گا انتہائی پریشانی کے عالم میں فیرون نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تمام معززین اور افسران بھی اپنے بادشاہ کی طرح کرب کا اظہار کر رہے تھے صرف حضر یوسف علیہ السلام کا چہرہ پرسکون اور پور اعتماد تھا انہوں نے اپنی برپور آواز میں جب بادشاہ کو اس بہران پر قابو پانے کے لیے مفید مشورہ دیا تو اس کی جان میں جان آئی حضر یوسف علیہ السلام بولے آلی جا اب آپ کو چاہیے کہ کسی دانشمند شخص کا انتہاق کریں اور اسے ملک مصر پر محتار بنائیں اس کے علاوہ آپ ناظر بھی مقرر کریں جو حالی کے ساتھ سالوں میں ساری پیداوار کا پانچوں حصہ اکٹھا کریں آپ انہیں حکم دیں کہ آنے والے اچھے برسوں میں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں گلہ جو فیرون کے احتیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں یہی گلہ ملک کے لیے زہیرہ ہوگا اور ساتوں برس میں جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا اس طرح لوگ فاکم مرنے سے بھج جائیں گے حضر یوسف علیہ السلام کی بات سنتے ہی ہر طرف سے تحسین اور آفرین کی صدایں آنے لگیں حاضرین پر یہ بات واضح ہوگی کہ ابھی ابھی غلام یوسف نہیں بلکہ یوسف کا خدا ان سے محاطب تھا اگرچہ فیرون اور اس کے ساتھیوں کو حضر یوسف علیہ السلام کی تجویز دل سے منظور تھی پھر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں اتنے باہتیار منصف کے لیے وہ کسی غلط آدمی کا انتحاب نہ کر بیٹھیں ان کے غلط فیصلے سے پورا ملک تباہ ہو سکتا تھا فیرون نے کچھ دیر اس معاملے پر غور کیا ہرکار وہ اس فیصلے پر پہنچا اس کا چہرہ خوشی سے ٹمٹماؤ تھا اور وہ حاضرین سمہاتب ہو کر بولا ہمیں یوسف جیسا آدمی جس میں خدا کی روح ہے ہرگز نہیں ملے گا یہ سنتے ہی دربار کو گویا سامسونگ کیا ہر طرف گہری ہموشی چھاگی فیرون نے اپنی وہ انگشتری جس پر شاہی مہر تھی اپنی انگلی سے اتار کا حضر یوسف علیہ السلام کو دیتے ہوئے کہا میں آج سے تمہیں مصر کا حاکم سانی بناتا ہوں تمہارا نام صفانات فنی یعنی خدا نے کلام کیا ہے اور وہ زندہ ہے فیرون کے لہجے میں بلہ کی چاشنی تھی ہر طرف سے مبارک سلامت کی دعائیں اٹھنے لگیں فیرون زندہ باد حاکم زندہ باد سورش دیوتا راہ کا پجاری فوتیفارہ ایک پل کے لیے بھی تیس سالہ برانی نوجوان کے چہرے سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا جس پر یہ تاثر نمائی تھا جسے وہ ہمیشہ سے ہی فیرون کے حضور میں رہا ہو حضر یوسف علیہ السلام بلہ شبہ بہترین صلاحیتوں سے مزین تھے گٹھا ہوا جسم ذہانت حسن اور علم و انکسار سب ہی کچھ تو تھا ان میں فوتیفار کے وہم و غمان میں بھی نہ تھا کہ اگلے ہی لمحے فیرون اس کی بیٹی آسنات کا ہاتھ یوسف علیہ السلام کے لیے مانگ لے گا جو اب مصر کا محتار بنا دیا گیا تھا اس طرح فیرون نے حضر یوسف علیہ السلام کو فوتیفار جیسے پجاریوں کے ہاندان کے اعلی طبقے کا فرد بھی بنا دیا ادھر حضر یوسف علیہ السلام کا ذہن بری طرح جکڑا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سرکاری جیل میں قیدی تھے اور اب خود فیرون نے انہیں خاص قیمتی حلت عطا کیا تھا اور ان کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنا دی تھی پھر انہوں نے فیرون کا اعلان سنا ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے نئے حاکم کا استقبال کریں پھر فیرون نے فوتیفار کو حکم دیا کہ وہ یوسف کو دوسرے شاہی رت میں بٹھا کر پورے شہر کا دورہ کروائے آگے آگے محافظوں کا ایک دستہ ہو جو اعلان کرتا ہوا جائے کہ باعدب با ملاحظہ خوشیار حق میں مصر کی سواری آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نظر ڈالی تو نے یہ کی نہیں آ رہا تھا کہ قید ہانے کا دروازہ کتنی جلدی کھل گیا تھا جب لوگ گلیوں میں گزرتے ہوئے انہیں دیکھ دیکھ کا تالیاں بچاتے خوشی سے نعرے لگاتے اور ان کے رتھ کے آگے بچھے جاتے تو ان کا دل اپنے باپ دادا کے وفادار خدا کی تعریف سے لبریز ہوتا جاتا تھا جس نے کسی لمحے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا تھا جو وقت خدا نے مقرر کر رکھا تھا سب کچھ مناسب طور سے بروقت انجام پا رہا تھا اب اس کے ہوا جذوی طور پر پورے ہونے لگے کیونکہ اب وہ حقیقت میں حاکم بن چکے تھے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ آلہ منصب انہیں اپنی ہاتھتر نصیب نہیں ہوا بلکہ ہدا نے انہیں اپنے گرانے سے بیشتر مصر میں اس لیے بیجا تھا تاکہ وہ انہیں فاقہ کشی سے بچانے کے لیے پہلے ہی جگہ تیار کر لیں اب شہانہ ٹھارٹ سے حضر یوسف علیہ السلام کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں آسنات کے ساتھ ان کا بیعہ بڑی دوم دام سے انجام پایا حضر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی آہرکار انہیں ایک ایسا دل مل گیا تھا جو صرف ان کے لیے دڑکتا تھا انہیں ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جو ان سے محبت کرتا تھا اور ان کا شریک حیات تھا لیکن ایسے میں وہ زیادہ اب وقت گھر پر نہیں گزار سکتے تھے پہلے دو سال تو انہوں نے بہت زیادہ دوروں پر جانا پڑا حضر یوسف علیہ السلام نے کسانوں کو فصلوں پر زیادہ زیادہ کام پر ممور کیے رکھا وہ چاہتے تھے کہ کھیتوں سے فاور مطار میں اگل اللہ حاصل کیا جائے اس لیے وہ اور ان کے افسران کھیتی باڑی کی زیادہ مفید ذریع تقنیق سکھانے میں مصروف رہتے کسانوں نے بھی پیداوار کو محفوظ اور زہیرہ کرنا سیکھ لیا انہیں تربیت دینے کے بعد حضر یوسف علیہ السلام کو اناج کے گداموں کی تعمیر کی نگرانی بھی کرنی پڑی تھی بڑی تندہی سے محتارے مصر حضر یوسف علیہ السلام پر کٹائی پر پیداوار کا پانچویں حصہ ظہیرہ کر لیتے تھے وہ قوم کو عظیم ترین بہران سے بچانے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کر رہے تھے بہت سے مصری معززین اس اجنبی سے جسے اتنے احلہ عہدے سے فائز کر دیا گیا تھا حاصل کرنے لگے اس کے علاوہ متدد ایسے لوگ بھی تھے جو اس ایک عبرانی لڑکے کو جو کہ مجرمانہ طور پر منظر کا عمل غلام تھا ایک حاکم کے عہدے پر پاک عروس ہوئے جاتے تھے اتنی زیادہ محالفت ہونے کے باوجود حضر یوسف علیہ السلام انہی کے سامنے کمال وفاداری سے اپنے منصوبوں کو پایت اکمیل تک پنچانے میں سرگردہ رہتے تھے حدا اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ تھا اور انہیں برکت دیتا تھا خوشحالی کے ان ساتھ سالوں میں حدا نے انہیں دو بیٹو سے نوازا پہلے بیٹے کا نام انہوں نے منصہ رکھا جس کا مطلب ہے بلا دینے والا اور دوسروں کا افریم یعنی پھلدار کافی دن باہر رہنے کے بعد جب حضر یوسف علیہ السلام گھر پہنچے تو حلچل سی مچ گی منصہ اور افرائیم دوڑتے ہوئے آئے اور باپ نے دونوں کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا شکر ہے کچھ دیر کے لیے آپ گھر تو آئیے کہ ان جانئے مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں آسنات نے کہا جب دونوں بچے جا کر سو گئے تو والدین نے ان پر پیار بڑی نظر ڈالی حضر یوسف علیہ السلام نے اپنی باہریں اپنی چہیتی بیوی کے گیت ہمائل کر دی اور کہنے لگے تم سب مجھے بہت عزیز ہو خدا نے غلامی کے دنوں اور گھر کی اداس و تاریخ یادوں کا کانٹا میرے دل سے نکال دیا ہے اس کے علاوہ میں اس اجنبی دیس میں بہت زیادہ بارسو اور سرفراز رہا ہوں آسنات نے مینی یہ زنداز میں ان کے آنکھوں میں جانگتے ہوئے کہا منسا کے بابا اس کے ساتھ ہی آپ اپنے باپ اور بھائیوں سے ملنے کے لیے کتنے بیچین ہیں ہے نا آپ انہیں یہاں بلا کیوں نہیں ہی لیتے حضر یوسف علیہ السلام نے بڑے کرب سے جواب دیا یہاں تک میرے باپ کا تعلق ہے ان کے لیے تو میں برسو پہلے مر چکا تھا تھا آسنات میں نے جہاں اتنا انتظار کیا ہے تھوڑا اور انتظار کر لوں خدا ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے مجھ اپنے ہواف سے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک دن میرے بھائی میرے آگے جھک کر سجدہ کریں گے یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر گم کے گہرے سائے چھاگے اور بات جاری رکھتے ہوئے بولے اس سے پہلے کہ ہمارا امنہ سامنا ہو انہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے سنگین گناہ کا احساس کرنا ہوگا انہیں مجھ تک اور خدا تک پہنچنے کیلئے توبہ کرنی ہوگی حاکم مصر حاصل یوسف علیہ السلام نے اپنے سوئے ہوئے چھوٹے بیٹوں باہر جھکتے ہوئے سرگوشی کی مجھے اس دن کا شدت سے انتظار رہے گا ناظرین انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں مزید حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ